آیت اللہ محمد تقیم اسبایزدی علامہ تبا تبایی کے شاگردوں میں سے ہیں اور علامہ تبا تبایی محمد حسین تبا تبایی کے جو صاحب تفسیر علمیزان ہیں ان کے شاگردوں میں سے ہیں اور وہ معروف خود وہ بھی شخصیت ہیں آیت اللہ مصبایزدی جس طریقے سے مدارس کا جو ایک سنتی نصاب ہوتا ہے اس کو پڑھ کر ماہر بنے ان علوم کے اندر فقہ و اصول و تفسیر و اس قسم کے علوم میں اس کے ساتھ ساتھ آیت اللہ مصبایزدی نے فلسفے میں بہت زیادہ محنت کی اور فلسفے کے اندر یہ علامہ محمد حسین تبا تبایی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور ان کی خصوصیت جو موجود ہے اہم ترین آیت اللہ مصبا کی شخصیت کے اندر وہ یہ ہے کہ شروع ہی سے تنقیدی ذہن کے مالک تھے یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایک علم پڑھ رہا ہوتا ہے ایک نظریہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو مطالعے میں لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نقد و بررسی تحقیق اس پہ توزیر رد یہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی بہت عرصہ لگتا ہے ایک طالب علم جو ہے وہ اس مقام پر فائز ہوتا ہے لیکن آیت اللہ مصبا کی اگر شخصیت کو مد نظر رکھا جائے تو آپ دیکھیں گے ان کے حالات زندگی کے اندر کے ابتداہی سے ان کا ذہن بڑا فعال اور ایکٹیو تھا ہر چیز کو بغیر دلیل کے قبول نہیں کرتے تھے دلیل قبول کرتے تھے پھر دلیل بھی جب ان کو ملتی تھی تو اس کے اندر بھی تفکر کرتے تھے کہ آیا یہ دلیل درست ہے یا دلیل درست نہیں ہے آیت اللہ مصبا کی ایک جو اہم ترین خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ شناس تھے چونکہ زمانہ شناس اسحاب تضا کے شاگر تھے امام خمینی کے شاگر تھے علامت بہتبائی کے شاگر تھے وہ بھی زمانہ شناس تھے اپنے زمانے میں درپیش چیلنجوں کو جانتے تھے اور ان چیلنجوں کا جو راہ حل تھا وہ پیش کرتے تھے تو ان کے اندر بھی وہ بہترین انداز میں خصوصیت آئی اور آپ دیکھیں آپ نے ان کی کتابیں بھی دیکھی ہوں گی اور آپ مزید دیکھیں گے جا کر کتابوں میں کہ جہاں اگر ایران کے اندر یا مکتب اسلام کو کوئی بھی فکر آ کر چیلنج کرتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ مصبا کی اس کے بارے میں رائے موجود ہے اگر مغربی تہذیب نے آ کر تہاجم کیا ہے تو آپ کو اس کے اوپر بھی لیکچر ملیں گے اس کے اوپر بھی کتاب ملے گی آیت اللہ مصبا کی اگر مغربی تہذیب سے ہٹ کر مغربی فکر نے آ کر تہاجم کیا ہے اور مفاہیم دینی کو منابع دینی کو دینی تصورات و دینی حقائق کے جو مسلمہ ہیں اور اس بات شدہ ہیں اگر ان کو چیلنج کیا ہے تو آیت اللہ مصبا وہاں پر بھی میدان میں نظر آتے ہیں اگر آپ سیاست کے اندر دیکھیں تب بھی ان کی وہاں پر رائے موجود ہے اگر آپ حقوق اور لا جسے ہم کہتے ہیں اس میں جا کر دیکھیں وہاں پر بھی آیت اللہ مصبا کی اپنی ایک رائے موجود ہے اگر تہذیب و تمدن کا میدان دیکھیں وہاں بھی آیت اللہ مصبا کی رائے موجود ہے درسوں کی شکل میں بھی اور کتابی شکل کے اندر بھی لہٰذا ایک جہان دیدہ شخصیت ہے آیت اللہ مصبا کے اندر ایک خصوصیت جو پائی جاتی ہے کہ انہوں نے ویسٹ اور ایسٹ دونوں میں جو ہے وہ سفر کر کے وہاں کے مفکرین سے مباحثے کیے ہیں وہاں کی لائبریریوں کو دیکھا ہے جا کر وہاں کے ماحول کو خود حص کیا ہے جا کر مثلا آپ دیکھیں اندوستان کے اندر بھی ان کا سفر موجود ہے اور اس کے علاوہ امریکہ کے اندر بھی ان کا سفر موجود ہے جو کے کتابوں میں چپ بھی چکا ہے اس کے اندر آ کر تو اس قسم کی شخصیت کہ جو ہر چیز کو خود احساس کر کے خود در کر کے آ کر پھر علمی طور پر اس کو بیان کرے اور اس کی نقد و بررسی کرے اس کی تحلیل کرے اس کی توزی بیان کرے کہاں پر نقائص ہیں ان کو روشن کرے کہاں پر نقاط قوت موجود ہیں ان کو جو ہے مشخص کرے یہ شخصیت اگر کوئی کتاب لکھتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسی شخصیت کی لکھی ہوئی کتاب پھر کتنی اہمیت کی حامل ہوگی